ہمیں بہر چلے گئی ہیں اور کیا کچھ سوچنا آپ کے پاس ہے میرے پاس تو یہ بتا کے گئی تھی کہ جے پور گئی ہوں ہم نے کمپنیوں میں جو اسٹاو ہیں سب پوچھتے تھے ہم نے بتا دی کہ جے پور گئی ہے جے پور گئی ہے ہمیں روکل سام کو پتا چلا ہے چلا یہ چلا ہے کہ لاہور ہوں کیسے پتا چلا تھا وہ فون ہی آیا تھا ویڈیو کولنگ ووائس کولنگ اس پہ انہوں نے بتایا کہ میں لاہور ہوں میں سب کو بتا دیا ہوں ممی پاپا کو فیوا کو بلا سیگل سب یہ میرے کو نہیں بتائی کہ لاہور کیا کرنے کی میرے کو نہیں پتا اس بارے میں کیوں گئی ہے کیسے گئی ہے یہ نہیں میرے کو پتا کیسے بھیجہ اپلائی کیا کیسے کیا ہوا کیسے بھی فیشن ہوا میرے کو اس بارے میں کوئی پتا نہیں ہے کوئی جانتا نہیں ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں کسی اپنے متر سے ملنے گئی ہیں وہ وہ تو کل میرے سے میڈیا آنوں سے بات چلی تھی تو بتا رہا تھا میرے کو تو اتنی کوئی بات نہیں ہوگی اپنے میرے سے یہ بولی تھی کہ جہ پور سہلی رہتی ہے اس سے ملنے گئی ہیں یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی نورولو نام کے سکھ ہیں جو کھاور پکتون میں رہتے ہیں میرے کو اس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں یہ کس سے ملنے گئی ہیں کہاں گئی ہیں یہ بتائیں کہ کتنے سال آپ کی شادی کو ہو گئے ہیں کری پندرہ سال سال تو ہوئی گئے سار دوہزار ساتھ سے ساتھ ہی اور کون کو ہیں فیملی ماں آپ کے آپ کے میرے دو بچے ہیں وہ ہیں ابھی سالے اور گھر والی اس کو بھولایا تھا تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ جو آن لائن چیٹنگ میں کرتی ہیں یہ بات نہیں ایسا تو میں ان کا فون جلدی چھوٹا نہیں ہوں ہاں اجازہ تر میں اپنے آپ کو کمپنی میں رہتا ہوں ہاں 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 ورکن ہے وہ بھی ڈیوٹی جاتی ہے آٹھ سے ڈیوٹی ہے آٹھ سے چھے بجے تک ہوتا ہے آنے کا اس کو آپ کیا کارن مانتے ہیں کہ آپ کی وائٹ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا کہ وہ دیش چھوڑ کے دوسرے دیش سے لی گئی ہیں کنجان دیش میں سر یہ تو میں بتا نہیں سکتا وہ آئے گی تو ہی بتائے گی کیا ہے سٹیپ کیا ہے وہ کہہ تو رہی تھی یہ آؤں گی تو میں بتاؤں گی سارے کچھ آپ کی باتوں سے نہیں میرے سے تھی نہیں ہوئی کہ آؤں گی تو میں بتاؤں گی سارے کچھ بچوں سے ہوئی ہوئی بات جو بھی ہو چکہ ابھی ایک معاملہ اور نورت کرویا ہوا ہے سیما حیدر کا ہم نے دیکھا ہے یہ یہ پتہ تو ہے میرے کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی اسی طریقے کے معاملہ ہے نہیں اس طرح تو نہیں ہے اس کے پاس تو پاسپورٹ بھیجا ہے اگر اگر اگلے کے جاتی تو کچھ اور ایریے سے جاتی ہے لیکن یہ جنرل طریقے سے گئی ہے ہاں جنرل طریقے سے گئی ہے اگر وہ ایسے رہتا تو دکھت ہوتی ہے چونکہ جو سیما حیدر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں سچین سے پیار کرتی تھی اس لئے وہ یہاں پر آئی چار بچے بھی ان کریں بساپ لے کر آئی ہیں جلت طریقے سے آئی ہیں وہ جانت کا بشا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دھرم پتنی بھی کیا شاید کسی پیار کے چکر میں اس طرف دیں ہیں ابھی تو میرے کو پیار کے بارے میں نہیں ہے میرے کوئی اتنا پتا ہے کہ وہ اس کو کوئی ٹچک بھی کرتے تھا تھا کوئی اُلٹا بول دیتے تو وہ بہت غصہ ہو جاتی ہے یہ میرے کو تو پتا ہے لیکن جو باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ وہاں ایک شخص ہیں وہ ٹیچر ہیں اور ان سے ملاقات کافی لمبے سے مدد باتی کافی لمبے سے ہوتی تھی اور ان سے ملنے گئی ہمارے یہ میرے کو نہیں پتا ہے سیر میرے کو تو کل پتا ہے سارا چیز آپ دونوں کی اگر میں سمبندوں کی بات کروں تو کیا نورمل تھے سمبند آپ کو نورمل ہے کوئی دکت نہیں ہے لڑائی جھگڑے تو بچوں کے لے کے کام کے لے کے یہ ہوتا ہے ملجول کے کام کرتے ہیں کچھن میں کپڑے بھی دوتے ہیں سنوال سندے کو اپنا ساپ سفائی کرتے ہیں کوئی مہمان آجائے کوئی آجائے ہمارا وہ ہی دن ملتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے عام طور پر جو بیوار رہتا تھا آپ کی حرم پتنی کا وہ کس طریقہ رہتا تھا بیہار تو سہی ہے اس کو کوئی دکت نہیں ہے تو جب آپ کو یہ پتا چلا کی آپ کی پتنی کے آپ کی بات ہوئی اور انہوں نے بولا کی اپنے پریوار جن کو انہوں نے بتا دیا ہے ہاں یہ بولی میں نے پھر دوبارہ فون کیا میں نے خود کیا فون مانگ کے میرا تو فون ٹوٹ گیا ہے اس میں بھی دکھائی نہیں دیتا میں نے فون کیا بھائی لاہور کیسے چلے گی پاسپورٹ لے گی گئی کیا بینہ پاسپورٹ تو جا نہیں سکتی وہ ہاں تو بیجا لگے اور میں نے یہ پوچھا بھی نہیں بیجا کپ اپلائی کیا یہ نہیں پوچھا میں نے اس سے پھر کہہ رہی ہے وہ تھوڑا میرے کو پرشان مت کرو میں بات میں کول کرو گی سال سے اس سے پوچھلو بلسٹی سے میں نے پھر اس کو فون کیا تو کہہ رہی ہے وہ اس کولنگ کرو میں بات کرتی ہوں وہ اس کولنگ میں دو تین دن کے لئے گئی ہے وہ آ جائے گی دو تین دن میں آپ کی یہ بات کیوں کیا ان کی باتوں لگ رہتی ہے یہ پریشان ہے وہاں پہ کچھ ایسا کچھ پریشانی کی تو میرے کوئی بات نہیں ہی تھی ہوا ایسا کچھ ایسا لگاؤں نا نا ہس کے بات کر رہی تھی ویڈیو کلنگ پر ہاں انوار عملی جب آپ کی ان کے پریار والوں سے بات ہوئی انہوں نے بتا دیا سب کو انہوں پر ان کے ماتا پیتا جی سے تو میری بات ہی نہیں ہوتی اتنا صحیح بتاؤں میں بات کسی سے کرتا ہی نہیں ہوں جاتا ہمارے ہمارے چاچھ رہا ہے نہ سکے ان کو بھی نہیں فون کو بتاؤں میرا یہ کمی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ کسی بھی ریلیشن میں کمینکیشن ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کے بیچ بات چیز کم ہوتی تھی یا وہ ان کے بات چیز تو ہمارا ڈیلی دیکھو ڈیٹیل تو فون پر بات ہوتی ہے ہر چیز کے بھئی بچوں کو کیسے کرنا ہے کیا ہے کیا ہے یہ تو فون پر ہماری بات ہوتی ہے کمپنی جاتا ہوں مانے سے جاتا ہوں تو بھی بات ہوتی ہے ہمارا کسی بندے کو لگانا ہے کوئی ہے یہ سب ہماری بات ہوتی رہتی ہے اچانک سے اتنا بڑا سٹیپ انہوں نے اٹھا لیا آپ کیا مانتے ہیں آپ کی کیا کاران ہو سکتا ہے اب کاران تو میں نہیں بتا سکتا سر کیا کاران نے اب وہ آئے گی تو وہ ہی بتائے گی کیا رہا میں تو نہیں بتاتا یہ انہوں نے بولا ہے کہ واپس آئیں گی وہ واپس آنے کی تو بولی ہے وہ میرے سے کچھ دن پہلے بلی تھی منڈے کو آن گی میں اب منڈے کے بعد کہہ رہی تھی کل پوچھا منڈے کو آنا ہے نا وہ بلی کی ایک دو دن میں آ جاؤں گی ایک دو دن میں آ جاؤں گی کیوں گرمین جی انہوں نے بڑا سٹیپ اٹھایا ہے اور وہ اگر واپس آتی ہیں تو کیا آپ ان کو ایکسٹ کریں گی بچے بتائیں بچوں کو جب یہ پتا چلا کہ مادر ایسے چلی گئے ہیں تو بچوں کیا رہے ہیں بچوں کو تو یہ لڑکی کہہ رہی بیگ بیگ باہر رکھ دوں پولیس میں آپ نے کیا کمپلینڈ ہو گئے ہیں کہ کچھ نہیں کیا سر کل ہی کیا پتا چلا میں آپ کے پاس کوئی سوچنا اچھنا لینے آئی تھی ابھی تم وہ میرے کیا پتا کون کل آئی تھی ایک آئی تھی وہی سامنے جو تھی سارے بات بیچار ہوئی تھی تو آپ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی وائف واپس آتی ہیں تو بچے پینکھنا لیں گے ہاں لیکن آپ پرسنلی آپ سے پوچھو کہ آپ لمبا ساتھ ان کا پتایا ہے اور وائف ہیں آپ کی جو بھی انہوں نے یہ کیا ہے آپ اس کو آگے کس طرح دیکھتے ہیں میں تک دیکھو فیملی کی صاحب سے چلتا ہوں ٹھیک ہے فیملی کی صاحب سے چلتا ہوں میں نے حفیصہ بولا ہے تو کہیں بھی رہ گی سکھ دکھ میں میں ساتھ ہوں گا یہ بولا تھا اس کو ٹھیک ہے یہ بھی بولا تھا کہیں بھی جاؤ جوب کے لئے آنا یہ ہی پڑے گا میں نے یہ بھی بولا ہے اس کو یہ جہ پھر بھی گئی تھی جوب کے لئے وہاں سے بھی آگئی میں نے منع کر دیوں وہاں مت جاؤ مت کرو یہ ہی آؤ یہ ہی رہو بچے اس سمیں فرید آباد رہتے تھے کوڑنائیٹی ہو گئے تو ان کے ہو گئے تھے پھر میں لائے بچوں کو دس پندرہ دن رکھا اپنے پاس پھر ان کو بھی ہو گیا تھا پھر بھی لائے میں نے ہی رکھا میں نے رہو یہاں جب ٹھیک ٹھیک ہے پہلے بھی ایسا ہوئے کہ وہ بینا بتا چلی گئی ہوں یا کسی کرتیار کے چلی گئی ہوں نہ 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 بتا کے جاتی ہیں بتا کی گئی ہیں جس گئی ہیں تو فرید آباد ہی گئی ہیں ایسا کہیں نہیں ہے ایسا پہلے ہوئے ہوئے کہ یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے ہاں پتا نہیں پاسپورٹ کے چکر میں انہوں نے سوچا ایک بیجہ لگوا لوں یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کوئی آپ کو شک بھی لگتا ہے کہ ہاں کوئی کونسپریسی بھی ہو سکتی ہے اس میں یا کوئیسی نے کچھ جانساجی کر دی ان کے ساتھ یا خسالیاں اب اس کے لئے میں نہیں کہہ سکتا وہ ابھی میڈیا میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بولایا کہ میں اپنی مرجی سے آئی ہوں ہم آپ کو ڈر لگا کہ پاکستان سے چلی گئی ہیں ہاں میں نے کوئی ڈر لگا میں نے اس کو بولا بھئی تو جلتی سے آ جائے ادھر کیونکہ وہاں چلنا ہے پندر اگست کی تیاری چلی ہے اور سیما والے دیکھ رہی ہے یہاں کچھ کچھ ہو جائے گا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پتن جل سے خوابی سائے میں تو چاہتا ہوں بھائے میں بچے فیصلہ کر رہا ہوں آپ کے پریوار کا کیا کہنا ہے اس پر آپ کے ماتہ پتہ ہیں یا میرے مامی پاپا تہیو اور جو ستار وغیرے ان سے کوئی بات چیتے ہوئی میرے پاپا جی سے بات ہوئی تھی بس ہوئی دنوں سے ان کا کیا کہنا ہے کہ بچوں کو دیکھو بچوں کو دیکھو کیونکہ اربین جی یہ ایک بہت بڑا انسینٹ آپ لوگ کے ساتھ ہو گیا ہے اور آگے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے ابھی تو آگے کے لیے ابھی یہی دماغ رہا ہے بس انتظار ہے اسے ہم انڈیا میں آج ہے اپنا بچے تہرہے ہیں وہ بولتوں الگ رہے ہیں اگر وہ ان کے صدر نہیں آتی ہیں آپ کے واپس اگر وہ وہ ہی رہنا چاہتی ہیں تو تباہ کیا میں رہی ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے لیے کچھ نہیں اپنی مرجی سے کہیں آئیں گی تو اپنی مرجی سے ہی آئیں گی میں اس میں دباؤ نہیں دے رہا ہوں اس کے لئے بولا تھا جائپور تھی میں نے بھائی آجاؤ جو پرلو اتنی چھٹیاں ہو رہی ہیں چکے روین جی وہ جھوٹ بول کے آپ سے گئی ہیں جائپور پہ آتے گئی تھی اور ایک دوسرے انجان دیش میں چھلی گئی ہیں آپ نے کہا کہ دھوکہ بھی نہیں نہیں کہیں آپ کے ساتھ یہ دھوکہ ہی ہے جو بینہ بتائی چھلی گئی ہیں بچے بھی لیں گے بچے بھی لیں گے ان کے ممی پاپا کو بھی بلاوں گا ایک ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے فیصلہ ان کے بھی بھی تو ہونا چاہیے ان کے انڈر میں کہ کیا ہوا کیا نہیں اتنی بات تو ان کو بھی تو پتہ چل گئی ہیں کیونکہ آٹریس وہاں کا بھی ہے انہوں نے ڈال رکھا ہے یہاں کا بھی ڈال رکھا وہاں وہاں بھی پہنچ گئی یہ میڈیا آپ کی بات کل رات ہوئی ہاں بات ہوئی ابھی آپ ان کو کال کریں گے تو کیا بات ہو پائے گی اب وہ ان کے اٹھانے کو پر ہے وہ اسے تو کہہ رہی تو میں رات کو کیا تھا دو آڑھائی بجے کے آس پاس فون نہیں اٹھائی آپ ہر سرکار سے کچھ مان کرنا چاہیں گے یا کوئی اپیل کرنا چاہیں گے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے ابھی سر ابھی میں کچھ نہیں بول سکتا اس کے لئے میں خود ٹینس ہیں میں کیا بولوں کیا نہیں بولوں آپ یہ سرکار سے کہنا چاہیں گے ہاں آنا چاہیے میں سرکار سے یہ بولوں گا آنا چاہیے اگر غلط کام سے گئی ہے تو تو اس کا بات الگ ہے اگر بیجا کے ساتھ گئی تو آنا چاہیے سرکار سے یہ اپیل کریں گے آنے کے لئے تو بھولی ہے وہ بچوں سے بھی کہیں تھی کہ آؤں گی دو چار دن میں لیکن یہ شورٹی نہیں کی کب آئی گی ہے کب آئی گی ہے آپ کو لگتا کہ وہ ایسے دیش میں گئی ہیں جہاں خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے حالکہ جنون طریقے سے وہ جانے کی بات کر رہی ہیں اور سوچنا بھی ایسی آ رہی ہے اگر کوئی مس ہے وہاں ہو جاتا ہوں سر اگر اگر اگریل کر کے مہیاں 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 اب غلط ہو جائے تو وہ بات الگ ہے اگر پاسپورٹ اگر بیجت صحیح ہے تو آ جانا چاہیے اور غلط اگلی گلد سے گئی ہے تو چانس کم ہوتا ہے زیادہ تر انہوں نے یہ بات بولی ہے آپ سے کہ وہ واپس آئیں گی ہاں واپس آنے کیلئے تو وہ بولی ہے ہاں یہ بولی ہے دو تین دن میں آ جاؤں گی یہ بات ہے آپ نے ان سے بات دی کی آپ نے کیا ملی پوچھا تھا کہ کوئی شادی ہو رہا تھا ہاں شادی کے بارے میں تو بات کری تھی تو وہ منہ کر رہی تھے ایسے کوئی بات نہیں کسی کے ساتھ ہو رہا یا کچھ سگائی ہو رہا ہے اب سگائی ہو رہا ہے کہ تو بارہ نہیں پوچھا لوں مسیح بول کی پاکستان گئی کس سے ملنے گئی ہیں یہ نہیں نہیں پوچھا مہاری ہیدzar ہید falan نوصا نائی ہیدار ہید fame ہوا ہیدار